دیکھئے آسم صاحب میں نے آپ کو فائلز پجھوا دی تھی آپ تیز اپنے ڈسٹ پر چیک کیجئے اب میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں جی حیرت ممانی جان نے تمہیں ابھی اتنی جازتی ہے کہ تم کہیں بھی چلی جاؤ میں آپ سے آج صاف صاف بات کرنے آئی ہوں دعا دیتا ہوں تمہارے حمد کی بولو امی ہمارے نکاح کی بات کر رہی ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ میں آپ سے نکاح کروں تو ٹھیک ہے جا کر اپنی امی سے انکار کر دیں امی میری بات نہیں مانیں گی تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر ہمارا نکاح ہو جائے گا تو ہم دونوں کتنی عذیتناک زندگی کو ساریں گے میرے ساتھ ساتھ آپ بھی کبھی خوش نہیں رہیں گے خمال بڑی فکر ہے تمہیں میری خوشی ہاں دیکھو نمنا تم ابھی چھوٹی ہو جو چیز ہم دیکھ سکتے وہ تم نہیں دیکھ سکتی میں یہاں کوئی لیکچر سننے نہیں آئی ہوں نہ میں بے وکوف ہوں نہ اتنی چھوٹی اپنے فیصلے میں خود کر سکتی ہوں آپ پلیز امی کو بولیے کہ آپ کوئی رشتہ منظور نہیں ہے میں ایسا ہرکیز نہیں کروں گا سارے خاندان کو پتا ہے کہ تم میری منگیت ہے اب اگر تم منگنی توڑتی ہے تو تمہیں پتا ہے کتنے انسلٹ ہے ہماری اور میں ایسا ہرکیز نہیں ہونے دوں گا اچھا یہ جانتے ہوئے بھی مجھے اپنائیں گے کہ میرے دل میں آپ کے لئے کوئی چگہ نہیں ہے میں کسی اور کو چاہتے ہیں تم نے میری امانت ہوتے ہو اپنے دل میں کسی اور کو چگہ دی خیانت کی ہے تم نے اور اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی کیسی خیانت؟ کیسی سزا؟ ہمارا نیکہ نہیں ہوا ہے اور اس منگنی کے کمزور رشتے کو میں کوئی ایمیت نہیں دیتی ہوں دیکھو نمبر خدا کے لئے سمت کرو میری بات سمت مجھے کچھ نہیں سنے اگر آپ یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے تو یہ لے اپنی گنگوٹی میں خود یہ رشتہ ختم کرتے ہوں اس دل نے جس کو کو مانا تھا اپنا دیکھے بھروسا توڑا اسی نے دیکھے بھروسا ہلو ہلو میں تمہاری ماں بات کر رہی اتنی دیر سے فون کر رہی ہوں فون کیوں نہیں اٹھا رہا شہر جا کے بہت مسروف ہو گیا سلام علیکم آنٹی میں امین بات کر رہا ہوں مالیکم سلام بیٹا ماف کرنا یہ فرہاد کا ہے فون کیوں نہیں اٹھا رہا آنٹی وہ ناشتے کے لئے کوئی سامان لینے کے لئے گیا مبائل تو وہ گھر ہی چھوڑ گیا اوہ اچھا اچھا وہ واپس آئے تو اس کو بتا دے نا میرا فون تھا جی آنٹی بتا دوں گا آنٹی پلیز میری بات سنیے گا میں بہت دنوں سے آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا آج اتفاقن آپ سے بات ہوئی گئی ہاں ہاں کہو کیا کہنا چاہتے دیکھیں آنٹی آپ نے فرہاد کو یہاں پڑھنے کے لئے بھیجائے لیکن وہ اور ہی چکروں میں اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور لڑکی بھی وہ جو منگنی شدہ ہے اور اس کے گھر والے بہت جلدی اس کی شادی کرنے والے یہ تم کیا کہہ رہے ہو جی آنٹی مجھے لگا یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے مجھے ڈر ہے کہ فرہاد کو لڑکی کے گھر والے غصے نہ کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دیں فرہاد اور وہ لڑکی یہ ہر طرح کا خوف دل سے نکال کے ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہوئے جا رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے نا آنٹی اس طرح کے معاملات میں کیا کیا ہوتا ہے ہاں ہاں بیٹا میں سمجھ سکتے مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے بہت اچھا کیا تم نے مجھے یہ سب کچھ بتا دیا اب میں تم سے رابطے میں رہوں گی جی آنٹی ضرور رابطے میں لے گا اللہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا ہلو کہاں بیجی رہتے ہو ازار اچھا تو یہ ہے وہ ہاں یہ ہی ہے تمہاری بھاگی ہم اجاز کی گاڑی ویسے تم نے انہیں اپنا گھر تو نہیں دکھایا ہوگا ارے فرحاد تم یہی پر رہتے ہو ہاں وہ ہاں یہ سامنے جو آپ کو بیلڈنگ رہ رہی ہے ہم ہی رہتے ہیں ہم ہی رہتے ہیں ہمارا سی اید فلیٹ نمبر ہے ہمارا فرحاد نے دکھایا تو نہیں ہوگا ویسے اس میں آپ نے ایسا کیا دیکھا ہے جو آپ سارے خاندان کی عزت مٹھی میں ملانے پہ تو بھی امین تم کبھی نہیں ستر ہوگی جاؤ یہاں سے بعد میں ملتے ہیں چلو نمرا امین امین پریز پریشان نہ ہو وہ آتی ہوگی کیا بات ہے کوئی مسئلہ ہے کیا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لگ تو نیرا مجھے وہ ہم نمرا کا انتظار کر رہے تھے بغیر بتائی کہیں چلی گئی ہے تم تو ایسے پریشان ہو رہی ہو جیسے کہ وہ پہلی دفع گئی ہے اکسر تم سو جاتی ہو تم چلی جاتی ہو نمرا کہاں گئی تھی تم ہاں کہاں چلی گئی تھی تم تمہاری بین تو ایسے پریشان ہو رہی تھی جیسے کہ تم کھر سے ہی باغ گئی ہو اکیلا سوچ سمجھ کر بولا کرو آنٹی میں نے ایسا کیا کہ دیا صرف مزاق کر رہی تھی میں سنو میرے منع کرنے کے باوجود تم گھر سے باہر کیوں گئی تھی صروری کام تھا کالچ سے فون ہے تھا اس کام کے لیے تم مجھے بھی بتا کر جا سکتی تھی بتا دیتی تو یقین کر لیتی اجازت دے دیتی مجھے تم نے اپنا یقین خود کھویا ہے نمرا اب تم اس قابل نہیں رہی ہو کہ تم پہ بھروسہ کیا جا سکیں جتنا وقت اس گھر میں گزرنا ہے نا عزت سے گزار لو اور آئندہ میری بغیر اجازت اجازت تم نے گھر سے بہر قدم نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سمجھ گئے تم مجھ سے کمال امی آپ یہ اچانک پپو کے گھر جا کے نکال کا پرگرم بھی سٹ کر رہی ہیں بیٹا مہتے سے تم نے اس گھر میں کوئی حیثیت تو نہیں ہے لیکن تم تو بیٹے تھے تم سے تو مشورہ کر سکتی تھی ذکر کیا تعمیر مجھ سے اگر امی اس طرح اس طرح تو نکال اور رخصتی کا بہت زیادہ خرصہ ہو جائے گا دونوں ایک ہی دن ہو جاتے تو بہتر تھا بیٹا میں تمہاری پپو کو زبان دے آئی ہوں اگلے ہفتی کی تاریخ تیہ ہوئی ہے نکال کے لئے اب اب تیک کر رہی ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں کیوں نہیں کہہ سکتے کیا تم اس گھر کے خرچے پورے کرنے کے لئے رہ گئے ہو کسی بھی معاملے میں تمہارا رائے دینے کا حق ہے یا نہیں خدا کی عواص دے اکیلا میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اب نئی بحث مت چھڑو تو آخر آپ کو پریشانی کیا ہے میں نے آپ سے کتنی بار پوچھنے کی کوشش کی لیکن آپ نے تو مجھے بتانا گوارہ ہی نہیں کیا تو میں کیا کر سکتی ہوں کھیلا ساد مجھے لگتا ہے کہ کچھ کر بڑ ضرور ہے کیا مطلب کیا کر بڑ مطلب یہ کہ ارنان شادی کے لئے تیار نہیں ہے اس کے ساتھ سبردستی کی جا رہی ہے کیا بات کر رہی ہو تم ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں پرنات نے جلدی نہیں ہو چاہے جاتی اگر آپ یہ رشتہ ختم نہیں کر سکتے تو یہ لئے اپنی گنگوٹی میں خود یہ رشتہ ختم کرتے ہوں اب تو یہ تاہ ہے نمران میں تم سے نکاح کر کر رہوں گا تمہیں ایک پار تو میری بننا ہوگا پھر چاہے طلاق لے لینا تم جیسے کیریکٹر کی عورت کو میں ساری عمر پر تاشت نہیں کر سکتا لیکن میں تمہیں اس طرح تو اس شخص کے لئے نہیں چھوڑوں گا جس نے میری عزت میری غیرت پر ہاتھ ڈالا ہے تم طلاق یافتہ ہونے کا داخ لے کر ہی اس کی بن سکو گی اگر اس نے تمہیں قبول کیا تو ہاں میں ایسا ہی کروں گا کیا بات ہے اتنی دیر سے تم یہاں بیٹھے ہو طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری میری طبیعت تو کیا ہونا امی میں بالکل ٹھیک ہوں کیوں اچھا مجھے تم سے ایک ضروری بات کر لی ہے میں نے اور تمہاری ممانی نے مل کے تمہاری نکاح کی تاریخ تہ کر دی ہے تمہاری نکاح کی تاریخ تہ کر دی ہے میں کل بھی اٹھ کے آگے کوئی مصبت جواب ہی نہیں دیا تمہیں امیمہ تے یار آپ جو بھی ٹیٹ رکھے مجھے منظور ہیں جیتے رہو ہمیشہ خوش رہو بس میں چاہتی ہوں کہ تم آفیس سے کچھ دنوں کی چھٹی لے لو نکاح کا فنکشن شادی کا فنکشن ڈھیر و کام ہے میں اکیل ہی تو نہیں کر سکتی میں کسی جملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ سب سادگی سے ہوگا کوئی دھوم دھڑکے کی تو میں بھی قائل نہیں اور نہ ہی بسرا کی ایسی کوئی خواہش ہے لیکن بات خوشیوں کی ہے تو خوشیاں تو ملانی چاہیے نا اور تھوڑی بہت رہنا تو پلیز میں نے کہہ دیا کہ شادی سادگی سے ہوگی نکاح مسجد میں ہوگا اور گھر پہ کوئی فنکشن نہیں ہوگا ہاں اللہ بتا کہ سادہ اور ممانی رکھ ستی پر کوئی اپنا فنکشن گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی ادراز نہیں ہماری طرف سے ایک ولیمے کا سادہ سکھانا ہوگا اور بس بات تو سنو میری کیا بات ہے ہر وقت تلجے رہتے ہو پہلے تو کبھی تم نے اپنی ماں سے ایسی بات نہیں کی اب کیا ہو گیا تمہیں کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ بیٹا ہم یہ ایسی کوئی بات نہیں میں بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ شادی سادگی سے ہو جائے مجھے کہاں چلا کیا بابی کا نیل کلر یہ ہی تو رکھا تھا نہیں ملا تو میری زندگی عذاب کر دیں گی تمرا نے نہ رکھ دیا یہاں بھی نہیں ہے مجھے 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 یہ کس کا موبائل ہے اس کا مطلب ہے نمرا ابھی بھی اس لڑکے سے بات کرتی ہے یہ موبائل بھی ضرور اسی نہیں دیا ہوگا یا اللہ پتہ نہیں اس لڑکی کو اکل کب آئے گی اب ڈھونڈتی رہنا نمرا میں بھی اسے گائب کرتی ہوں امی آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے میں مر جاؤں گی میں اس وقت کسی بھی بحث کے موڈ میں نہیں ہوں نمرا ٹھیک دو روز کے بعد تمہارا عدنان کے ساتھ نکا ہے تو بہتر یہ ہی ہے کہ یہ بات کو اپنے دماغ سے نکال دو کہ تمہاری شادی کئی اور بھی ہو سکتی ہے عدنان مجھ سے کیسے نکا کر سکتا جب میں اس کو ساف انکار کر چکی ہوں خموشی اب ایک لفظ مجھ سے نہ نکلے عدنان ایک لڑکا ہے وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تمہیں اپنا رہا ہے اس کی عالی ذرفی ہے میں تو اس کے سامنے اپنا سر تک نہیں اٹھا سکتی ساری زندگی اس کا احسان نہیں اٹھا سکتی اور تم پھر بھی سرکشی کر رہی ہو میرے جیتے جی تو تم اپنا دن سے رشتہ نہیں توڑ سکتی سمجھی تو پہلی بار زندگی میں آپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھا ہے وہ بھی اس چلاک انسان کے لئے کوئی آپ کی عزت نہیں رکھ رہا ہے وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہ رہا ہے اس کے ارادے نیک نہیں اور یہ جو ارادے ہیں نا میں خاک میں ملا دوں گی کبھی قبول نہیں کروں گی اس کو میں موسیقی کیا مصیبت ہے لگتا ہے پھر سے کسی کے ہاتھ لگیا میں اکسا سے پوچھتی ہوں لیکن نہیں میں اکسا پر اعتبار نہیں کر سکتی اگر وہ فون اس کے ہاتھ لگا ہے تو کبھی واپس نہیں کرے گی پھر اس سے پوچھنا فضول ہے رکھیں موبائل اپنے پاس مجھے جو کرنا ہے میں ویسے بھی کر سکتی ہوں کوشش کر سکتی بھرا کئée Trungы بھائی کی کاؤ dissemineduc Greece ام می کی طے evitar wurde اچھا فکر مد کرو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اچھا میں جلدی واپس آجوں ایسے بھی مجھے جانا تھا امی سے اپنی اور نمرا کی بات کرنے کے لئے تمہیں دعا کرنا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے چلتا ہوں فکر مد کرو اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ نمرا کا فون بند آ رہا ہے اور میں اسے ابھی تک انفارم بھی نہیں کر سکا خیر اللہ مالک ہے خدا حافظ خیال رکھنا اپنا تو بھی اللہ حافظ اسلام علیکم آنٹی جی آنٹی امین بات کرو جی آپ کی بیماری کا سنکے پریشان ہو گیا تھا ابھی ابھی ٹیکلیر پر آنٹی جو بھی بات کیجئے گا ذرا پیار سے کیجئے گا اس لڑکی کے لئے وہ کچھ زیادہ جذباتی ہے اس لڑکی کے لئے وہ کچھ زیادہ جذباتی ہے سچی محبت جو کرتا ہے اس سے ہاں اگر اس لڑکی کی منگنی نہ ہوئی ہوتی تو میں بھی فراد کی سپارش کرتا آپ سے مگر آپ کو تم حالوں میں حالات کس طرح کہیں ٹھیک ہے آنٹی مبارہ بات ہوتی ہے آپ سے اللہ حافظ موسیقی 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 کیسے مڑھتے ہیں آپ کسی بھون میں مت رہی گھاتمان صاحب زندگی ایک ہی پر ملتی ہے اور میں اس کو آپ کی زد کے لیے قربان نہیں کرنے والی سمجھ گئے آپ موسیقی 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 بھائی جاؤ بس کرو بہت رات ہوگی ہے نید آ رہی ہے مجھے جانا میرا بھائی ایک کپ چائے لا دے پیز نوکر نیو میں تمہارا مجھے نید آ رہی ہے ارے تو سوچا نا یار تجھے کس نے کہا جا کے ہوا پیرا دے کس قسم کا بے مرابت انسان ہے تو بکواس نہیں کر چل چھوڑ یار تتہ پیک ٹو موسیقی اجیب موسیقی ابھی میہ کیا بنا تری بائک کا اس وقت کون آگیا یار تم لوگ تو کچھ کر کے نہیں آئے پولیس تو نہیں آئی ہے پاگل ہو گئے کیا ہم نے کچھ نہیں کیا پکا پیری کسا تیری بات پہ تو مجھے یقین ہی نہیں اچھا جا جا کے دنوازہ کھول وہ فرحاد آیا ہوگا ابھی اٹھنا جا رہا ہوں فرحاد اس وقت یوں آیا ابھی سن رہے تو اس کو میری بات بے کین نہیں میری بات پہ چھوڑی یار دیکھیں میں آپ سے پوچھیں ہوں فرحاد کہاں ہے مجھے اس سے ملنا ہے پلیس اس کو بلائیے کہاں ہے وہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں پلیس فرحاد کو بلائیے مجھے اس سے ملنا بہت ضروری ہے دیکھیں فرحاد یہاں نہیں ہے اور پلیس آپ بھی چاہیے آپ جھوٹ بولیں اس نے مجھے یہی آجرس دیا تھا آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں پلیس اس کو بلائیے جی جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں فرحاد یہی پر ہی تو رہتے ہیں بلکہ آپ ایسے کہیں یہاں بیٹھ جائیں انتظار بھی کر سکتی ہیں چھوڑنا یار کیلی لڑکی رات کے ساتھ کہاں جائے گی جیسے آئی ہے ویسے چلی بھی جائے گی بی بی آپ گھر جائیے پلیس میں اب گھر نہیں جا سکتی آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں اچھا ریلیکس ریلیکس کام ڈاؤں پانی پہیں گے آپ پانی نہیں بھی رہا ساتھی میں پانی یا ایک منٹ ایک منٹ پلیس سمر کریں ہیلو کار فرحاد بہت گڑ بڑ ہو گئی ہے وہ لڑکی تیرے پیچھے یہاں آگئی ہے زاہر سی بات ہے اتنی رات کو ڈیٹ مارنے تو نہیں آئی ہوگی نا گھر سے بھاگ کے آئی ہے مجھے نہیں پتا یار یہاں آؤ اس مسئبت کو میرے سر سے اتار مجھے معلوم ہے اس پلیٹ میں ایک ہی کمرہ ہے میں اسے یہی ٹھہرا دوں گا اور میں خود اجاز کے ساتھ جا رہا ہوں ہاں کرواتا ہوں تیری بات لیکن ابھی نہیں اجاز اور تابیش دونوں بھی یہاں ہیں انہیں کھٹاتا ہوں پھر تیری بات کراتا ہوں اوکے بھائی ہاں اجاز تابیش چلو یار بہت رات ہو گئی ہے نکلتے ہیں ہاں بات سنے سنے مجھے سایڈ پیو اب تو ہمیں یہاں سے نکال کے اور لڑکی کے ساتھ باقواف نہیں کر جا رہا فرحاد سے بات ہوگی ہے میری ابھی وہ صبح تک آ جائے گا یاج رات کو یہی رہے گی کزان ہے اس کی کزان اوہ اچھا وہ وہ لئے ہی کزان ہے فرحاد تو ہی ہی رو نکلا ہوں یہ باتیں ہم کئی اور جا کے بھی کر سکتا ہوں ابھی چلے ابھی چلے جلدی آ جانا ہے ہاں میں تم لوگ کے ساتھ جاؤں گا بھائی اچھا کڑے ہیں ہمیں تو با انتظار کرے ہیں آ رہا ہوں کڑے ہیں آ رہا ہوں میں جا موبائل کا ہے آپ کا گم ہو گیا ہے اچھا آپ یہ رکھیں اور ہو سکتا ہے صبح تک فرحاد بھی آگے پلیز آپ آرام سے سو جائے گا اور دروازہ بند کر لے جائے گا لیکن وہ ہے کہاں پر فرحاد اپنے گھر ہیدر آباد گیا ہے اسے کیا معلوم تھا کہ آپ اس طرح آ جائیں گی رکھیں تینک یو تینک یو تینک یو کس لیا فرحاد دوست ہے میرم اور میں یہ سب صرف انسانیت کے ناتے کر رہا ہوں لیکن آپ کو کہاں خیال ہے آپ نے ایک محبت کی خاطر کتنی محبتوں کا خون کر دیا مگر اب آپ کو سمجھانے کا کیا فائدہ آپ اپنے پیچھے تمام دروازے بند کر رہیں ہیں اسے بند کر لیجیگا پلیز موسیقی نینہ نمانے رو رو کے ہارے ایک پل میں ٹوٹے سپنے یہ سارے دنیا سے کیسا شکوا دنیا تو آج نبی ہے اپنے ہوئے نہ اپنے ہمارے موسیقی موسیقی ہلو تو آنکھیں پہنے کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن یوں اس طرح سے گھر چھوڑ کر برہاد دمرا میں تم سے بات میں بات کرتا ہوں دودھ پیلو جی کس کا فون ہے امین کا فون ہے اتنی رات کو سب خیریت تو ہے جی وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ گاؤں جا رہا ہے اللہ خیر کری لاؤ میری بات کر وہ ہلو وہ فون اس نے بند کر دی میرے خیال سے شاید جلدی میں تھا امین مجھے ابھی واپس جانا ہوگا وہ امین کے کچھ پیسے ہیں اور کچھ قیمتی چیزیں ہیں میرے گھر میں بڑی ہوئی ہیں تو مجھے اسے واپس کرنی ہے اور میں گھر کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا دیکھ فرہات کوئی اور چکر وکڑ تو نہیں ہے امنہ تو اچھی طرح سے جانتا ہے اپنی ما کو اری اتنی رات کو کیسے جائے گا امی کوئی ایسا ویسا چکر نہیں ہے اور بسے چل رہی ہوتی ہیں اس وقت ابھی جاؤں گا تو دو تین گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا پریشان مت ہو اس کا مطلب ہے فرہات نے ابھی تک گھر والوں سے میرے بارے میں بات نہیں کی کیوں وہ اس کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ موسکو 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 موسیقی اکسا میرا دل دوب رہا ہے یہ 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 کہاں چلی گئی اب پریشان ہو یہیں کہیں ہوں گے مل جائے گی نہیں اکسا میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ چلی گئی برباد کر دیا اس نے ہمیں ہمارے بوں پر کالاک پل کے چلی گئی اکسا ہی ہے پیس خود کو سمبھالیں وہ یہیں کہیں ہوں گے ساہد 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 پیس خود کو سمبھالیں یا امی آپ لوگ gjort کر நீ Caser ساہ நிமரா செய்கிறீர்கள் کیا مجھ سے Napolebreaking Kanada கர்جون கூட்டும் கூட்டியாய் கூர்ணாம் கூட்டியாம் கூட்டியேன் செய்கிறீர்கள் கூட்டியாய் சகினைப் புசுன் நிமராகுகிதேனே மூடியாய் اب تک تو میرے گھر میں قیامت آگئی ہوگی سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں گھر میں نہیں ہوں اللہ میں نے کیا کیا یہ اکیلہ بابی تو تانے دے دے کر مار ڈالیں گی امی کو اور ساتھ بھائی نہ جانے غصے میں کیا کر بیٹھیں گی امی میں ایسا نہیں چاہتی تھی ایسا نہیں بھی یہ کرتی اگر آپ لوگ میری بات مان لیتے ہیں اگر آپ سب کے روائیوں نے مجھے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا رب آوے رب آوے رب آوے رب آوے ہو کے سا لکھارے نسیبہ رب آوے ہے رب آوے میری ناک کے نیچے میرے گھر میں سب کچھ ہوتا رہا کسی نے کچھ ہی بتایا مجھے کب سے چل رہا ہے سب کچھ کیوں چھپایا مجھ سے بتایا ہمیں میرا یقین کرو بیٹا مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ قدم اٹھا سکتی ہے اسے ادنان پسند نہیں تھا میرا خیال ہے اس لیے وہ نراز ہو کر اپنی سہلی کے گھر چلی گئے وہ کسی کی خاطر گھر سے نہیں بھاگ سکتی بیٹا آنٹی بس کر دیجے آپ کب تک اپنی بیٹیوں کی بیجا حمایت کرتی رہیں گی آپ بیٹیوں کی بہاپت میں آکے تو آپ اپنے بیٹے کو بھی بھول چکی ہیں شادی سے انکار لڑکی اسی وقت کرتی ہے جب اس کا سلسلہ کہیں اور چل رہا ہو اور تم تم تو سب کچھ جانتی ہوگی نا بتاؤ کب سے چل رہا ہے چکر بولو مجھے کچھ نہیں بتا بھابیم کچھ نہیں جانتی جھوٹ مت بولو ارے ادنان جیسے ہیرے کے لیے کوئی بھی لڑکی بلاواجہ انکار نہیں کر سکتی اس کا بتاؤ بے کہ وہ پہلے سے کہیں اور انبال ہوگی اب بھی وقت ہے سب کچھ سچ سچ بتا دو بتاؤ کسا کون ہے وہ کہاں رہتا ہے وہ نوکا پٹھا جانتے مار دوں اسے میں بھائی میں کچھ نہیں جانتی میں اپسے سچ تم سب ایک جیسے ہو توکہ دیتے رہے ہو مجھے جناسہ نکال دیا میری عزت کا اسے تو جانت سے ماروں گا میں اور اسے بھی جسے ہیراس پتا تھا سما تم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا پتہ نہیں زیور پیسہ گھر میں یا وہ بھی ساتھ لے گئی جا کے دیکھتیوں میں موسیقی کیا کیا یہ نبرا تُنے میری سارے زندگی کی ریازت پر پانی پہر دیا کبھی مااف نہیں کروں گی میں کبھی مااف نہیں کروں گی میں تجھے کبھی مااف نہیں کروں گی کبھی مااف نہیں کروں گی ہسے ہوں سرے ہوگی کن لوگوں کے ساتھ ہوگی ہمیں پہلی میں نبرا کی ایک دوست کو جانتی ہوں وہ سکتا ہے وہ وہاں گئی ہو میں جا کے پتہ کروں نہیں ساتھ تو میں کبھی نہیں جانے دے گا ہم ساتھ بھے کو اس کی گھر کا ایڈریس بھی تو نہیں دے سکتے وہ خصے میں آپ پتہ نہیں کیا کر جائیں اللہ میری بچھی کی حفاظت کرنا میری بچھی کی حفاظت کرنا نادا آنے میری بچی مولا آئی اس کی عزت اور آپ رو کی افاظت کرنا اب کیا ہو گیا بھائی اب کیا پتا ہے بھائی کاری کا ٹائر باہر پر پھوس ہوئی جاری ہے تو ہم سوچ رہے اس پار ٹائر ہی بدلوا لیتے ہیں کیسی بس سے بھائی کبھی گرم ہو کے بند ہو جاتی ہے کبھی اس کا ٹائر میں ہوا کم ہو جاتی ہے کیا مزا کیا لگتا بھائی ہے آپ کو کچھ آدھے ہی جلدی ہے ویسے بندے کو جلدی ہونا تو اپنے ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے نگل لینا جائے اتنی جلدی ہوتے ہیں تو پھوس گالے میں بیٹھتے کیوں یار آہ ہیلو فراد کہاں پر ہو سپاؤ گئی ہے کب سے ویٹ کر رہی ہوں کب تک پہنچو گے اب کیا اوڑ کے آجو جتنا وقت لگتا ہے اتنا تو لگے گا فراد میں اکیلی ہوں مجھے بہت ڈر لگ رہے اچھا تو جب آدھی رات کو تم اپنے گھر سے اکیلی نکلی تھی تب تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تھا کیا نینوں سے نینوں کا رشتہ ہے پرسوں کا یہ ہے جیوں کہانی